ملکی قرضیں پچاس کرب روپے سے تجاوز کر گئے ہیں آئی ایم ایف نے قرض کے بدلے ہمارا سب کچھ لکھا لیا ہے جنگ کے باوجود افغانستان کی جو کرنسی ہے وہ ہم سے زیادہ مضبوط ہے بھارت کی کرنسی دیکھیں کہاں جا رہی ہے اس کے باوجود ہمارے ملک کرنسی کا یہ حال ہے بیس عرب ڈالرز عمران خان صاحب نے ماشاءاللہ اس قوم کے اوپر قرض کا بوجھ ڈالا ہے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے ہر چیز کا ہر چیز وہ شرمناک حالت پہ پہنچ چکی ہے دیکھیں یہ تو ابھی آگاز ہے ہم ایک بہت برے فیز میں ہیں اور یہ فیز ہمیں کولیپس اللہ نہ کریں کولیپس کر ستا ہے ماشی طور پر ہم دیوالی بھی ہو سکتے ہیں حد یہ ہے کہ ہم پہ لوگ اتباع نہیں کر رہے کہ ہمارے پائلٹس کے ٹریننگ ہم بیٹی شیر پر ازوالے کریں گے شاہب امود قریشی صاحب ہمارے فورم میسر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمارے جو کرزیں ان کو ری سٹرکچر کیا جائے ہم دنیا کو یہ کہے کہ ہمارے کرزیں ماف کریں پاکستانی معیشت مشکلات سے دو چار ہو گئی ہے ملکی کرزیں پچاس کرب روپے سے تجاوز کر گئے ہیں روپے کی قدر مسلسل گر رہی ہے کسان مہنگی خات خریدنے پر مجبور ہیں سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کاروں کے عرب و روپے ڈوب رہے ہیں اس آئی ایم ایف کی شرط پر ڈیڑھ سو ارب روپے کے ٹیکسوں کا منی بجٹ تیار ہو چکا ہے جس کے متعلق گوانہ پنجاب چوہدری سرور نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے کرز کے بدلے ہمارا سب کچھ لکفا لیا ہے سوال یہ ہے کہ یہ سارے اشاریے اور حالات ملکی معیشت کو کس طرف لے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر آج کل عمران خان صاحب کی سرکار کو ایک چیز کی سمجھ تو آگئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایکانومی چل نہیں رہی جی ڈی پی گروت ریٹ ہے کوئی نہیں اور شکل بھی نظر نہیں آرہی کہ ملک کی جو ایکانومی ہے وہ بہتر ہوگی تو اس کے لیے انہوں نے ایک اور حل ڈھونڈا اور وہ یہ ڈھونڈا ہے کہ ہم دنیا کو یہ کہیں کہ ہمارے کرزیں ماف کریں اور ہمارے جو کرزیں ہم کو ری سٹرکچر کریں پاکستان جو ہے وہ حالی میں جی جو گروپ آف سیونٹی سیونٹریز ہے اس کا آبیسلی جی ٹونٹی یا ہم کوئی بڑے گروپس میں تو ہم ہیں نہیں ہیں اس طرح کے بڑے گروپس میں ہیں چھوٹے گروپس میں تو ہمیں کوئی لیتا نہیں ہیں لیکن جو گروپ آف سیونٹی سیونٹریز ہے اس میں انہوں نے کہا ہے شاہب امود قریشی صاحب ہمارے فورم میسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمارے جو کرزیں ہم کو ری سٹرکچر کیا جائے اور زیادہ پیسے ایلوکیٹ کیے جائیں دنیا کی جو ایکانومی اس کو بوسٹ دینے کے لیے تو پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیٹس کو جو ری سٹرکچر کیا جائے اب پاکستان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ دنیا ہمارے کرزیں ماف نہیں کرے گی آئی ایم ایف سے تو ہم ہر روز نیا کرزہ لے رہے ہیں تو دنیا ہمارے کرزیں کیسے ماف کرے گی ابھی بھی میرا خیال ہے جو پاکستان کی جو جی ڈی بی ہے وہ تو تقریباً دو سو ستر پچھتر ارب ڈالر پہ ہے اور اس کے ارب ڈالر پہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے کرزیں ہیں وہ تو انتہا کو پہنچ گئے امران کان صاحب نے آکے کرزیں بڑے لی ہیں امیر اباس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے باوجود افغانستان کی جو کرنسی ہے وہ ہم سے زیادہ مضبوط ہے بھارت کی کرنسی دیکھیں کہاں جا رہی ہے اس کے باوجود ہمارے ملک میں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ معاشی آشاری ہے جو وہ اوپر کی جانب جا رہے کرنسی کا یہ حال ہے کیوں جی میرے لیے تو خود یہ ترجم کی بات تھی میں جب آج سے ایک ماہ پہلے افغانستان گیا تو افغانستان کا ایک روپیا آپ کو پاکستان کے دو روپے کے عوض حاصل کرنا پڑا تھا جنگ زدہ ملک بیس سال کوئی معیشت نہیں کوئی ایکسپورٹ نہیں کوئی انڈسٹری نہیں کوئی پوٹینشل نہیں کوئی آئیٹی نہیں کچھ بھی نہیں اس کے باوجود اس کی کرنسی مضبوط ہے آپ دیکھیں جو ٹریڈ ایفیسٹ ہے آپ کا تجارتی خسارہ وہ پانچ عرب ڈالر تک پہنچ چکا ہے ڈالر جو ہے وہ ون سیونٹی سکس سے ون سیونٹی ایٹ کے درمیان فلوٹ کر رہا ہے سٹیبل نہیں ہے سٹاک مارکیٹ آپ کی کریش کر چکی ہے کرزوں کی حالت یہ ہے کہ اگست دو ہزار اکیس تک ایک سو پندرہ عرب ڈالر سے کرز عمران خان صاحب کے اس دور میں ہو چکے ہیں ان ایک سو پندرہ عرب ڈالر میں سے بیس عرب ڈالر عمران خان صاحب نے اس قوم کے اوپر کرز کا بوجھ ڈالا ہے جب ان کی حکومت آئی تھی تو اس وقت نائنٹی فائیو بلین ڈالر کے کرزے تھے اب ایک سو پندرہ عرب ڈالر سے بھی تجاوز کر چکے ہیں تو یہ تو کچھ اور کہا کرتے تھے عمران خان یہ تو کہا کرتے تھے کہ اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے پر اڑاتے ہوئے نسرت کے علم آئیں گے یہ ابابیل ماشاءاللہ ہمیں سوہ تین سال کے بعد نظر آ رہے ہیں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے ہر چیز کا اور جہاں جہاں پہ ان کو بینفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا رہا تھا کہ ہاں نہیں کوئی بات نہیں چھوڑنے ادھر گزر کرنے کل ٹھیک ہو جائے گا نہیں کوئی بات نہیں یہ پرسوں ٹھیک ہو جائے گا ہر چیز جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ نیچے گرتی چلی جا رہی ہے جتنے آشاریہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ یومن انڈیکس اٹھا کے دیکھ لیں آپ پاورٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ انفلیشن کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ اس ملک کے اندر گروت سیکٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں ہر چیز جو ہے وہ شرمناک حالت میں پہنچ چکی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت کی جو کھال ہے شایستہ وہ بہت موٹی ہے اور جن کی کھال موٹی ہو جائے ان تک پھر کوئی تکلیف اثر نہیں کرتی ان کو نہیں پتا چل رہا ہوتا یہ عوام کو اس عذیت اور تکلیف کا احساس ہو رہا ہے لیکن عوام بھی سن ہوئی ہوئی ہے عوام بھی سن ہے یعنی لوگوں کے اندر پریشانی ہے اس طرح ہے لیکن لوگ بھی اس کو ریفلیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں وہ بھی اپنے غصے کا ازار نہیں کر پا رہے ہیں حکومت کو ریالائز نہیں کروا پا رہے ہیں انڈر کرنٹ میں اس وقت مواشروں میں کیا کچھ چل رہا ہے پونے دو سال کا عرصہ لٹرلی باقی ہے اس وقت عمران خان صاحب کے پاس جس میں سے آپ مزید تین مہینے نکال دیں تو پریکٹیکلی ڈیڑھ سال کا عرصہ باقی ہے انہوں نے اتنا کچھ خراب کر دیا ہے اپنا اپنی پرسپشن اور ڈیموکریسی میں پرسپشن is bigger than reality ان کی پرسپشن اتنی خراب ہو چکی ہوئی ہے ایک ناکام ترین حکمران کے طور پر ان کی پرسپشن بنتی چلی جا رہی ہے وہ کیسے یہ سب کچھ انڈو کریں گے اس ڈیڑھ سال کے اندر اور وہ دوزار تیس میں کیا چہرہ قوم کے سامنے لے کر جائیں گے ہم سے زیادہ ان کو اس بات کی فکر ہونی شاید این بی سی منی بجٹ آئی ایم ایف کے کہنے پر تیار ہو گیا جب فیصلے کرنے ہی آئی ایم ایف نے ہیں تو پھر یہ مشیر اور وزیر کی ضرورت کیا ہے اتنی بڑی فوج جو ہے پرائی میسٹر تو کہہ امینار کان کہتے تھے کہ چھوٹی سمارٹ میں کیابنٹ رکھوں گا یہ تو چھوٹی سمارٹ نہیں ہے یہ تو ایکسرا لارج کے اپنیٹ ہے بک سائز کی کچھ چھوڑے اصل میں کیا ہے کہ ایک سٹارک ایکسچینج ایک بیرومیٹر ہے یا کہلیں صحت کا پیمانہ ہے کسی بھی کنومی کا یہ تیسرا بڑا کریش ہے اس حکومت کے زمانے میں اس حکومت کے دور میں تیسرا بڑا کریش پہلا دوسرا کریش غالیبن مارس تیسرا بڑا کریش کر سید تیسرا بڑا کریش خطا ٹرے تیسرا بڑا کریش کر سید تیسرا بڑا کریش کر سید مارکٹ سے نکل گیا ہے فارن انویسمنٹ جو آ رہی تھی وہ بھی رکھ گئے بلکہ وہ بھی بدرہ ہو گئی ہم ایک بہت بورے فیز میں ہیں اور یہ فیز ہمیں کولیپس اللہ نہ کرے کولیپس کر ستا ہے ماشی طور پر ہم دیوالی بھی ہو سکتے ہیں ہم جب دیوالی آؤں گے تو اور آر آت ہوں گے ہتھ ہتھ یہ ہے کہ ہم پہ لوگ اتبار نہیں کر رہے کہ ہمارے پائلٹس کی تریننگ ہم بیٹی شریف ریز والے کریں گے کل ہم نے اقریمنٹ سائن کیا ہے تو مجھے سنبی نہیں آرہا ہمارے سمف کیا تھی جو وادے جو تقریر تھی وہ بہت اچھی تھی ہے میرے پاس سنگی کا کہ ہمارے زیمین کا آئیڈیا تھا ایک آئیڈیال تھا لیکن وہ آستا آستا اس کو دیمک لگتی گئے لگتی گئی اور اب تو مجھے بھی لگتا کہ سروائف کر پائے گا اگلے اس میں التخابات پر دیکھیں یہ تو ابھی آگاز ہے ایک نئی طرح کی معیشت ہم دیکھ رہے ہیں کل ہی پروگرام میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان کے جو ایسٹس ہیں ان کی بھی بات ہوئی ہے سعودی عربیا کو جو سے جو ہمیں پیکج مل رہا ہے سیونٹی ٹو آرز میں اگر وہ ہم سے واپس مانگتے ہیں تو الیجیڈلی ابھی یہ کنفرم نہیں ہے یہ باتیں صرف سننے میں آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان کے جو ایسٹس ہیں اوور سیز ان کو کیپچر کیا جا سکتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کرز کو پورا کرنے کے لیے یہی بات چودری سرور نے اور الفاظ میں کہی ہے کہ ہم سے سب کچھ لکھوا لیا ہے اب اگر آپ ٹوئنٹی سیکنڈ نویمبر کے ان نگوسییشن سٹاف لیول نگوسییشن کو دیکھیں جس میں ہمارے مشیرے خزانہ گئے ہوئے تھے تو اس میں جو سکس بلین کا پیکج اپروو ہو آئے وہ گریجوال ملے گا اور اس میں آپ کی پہلی قسط بھی جو ملنی ہے اس سے پہلے فسکل اینڈ ایڈمنیسٹریٹیو انسٹیوشنل ریفارمز آپ کریں گے ان کی مرضی کے تو ملے گا اسی میں وہ سٹیٹ پینک کی اٹانومی بھی آتی ہے جس پہ لوگ بات کر رہے ہیں تو میرا پرابلم یہ ہے آپ ان کے ساتھ کیا اگری کر کے آئے ہیں یہ تو مجھے آپ کو جاننے کا حق ہے کہ ابھی آپ نے ان کی پہلی قسط لی نہیں ہے اور اس سے پہلے آپ منی بجٹ لے آئے ہیں اور ساتھ ہمیں بتا بھی دیا ہے کہ ہر مہینے پیٹرل کی پرائسز بڑھیں گی اس کا پورا فارمولا بھی بتا دیا کہ اصل میں وہ انٹرناشنل مارکٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو مجھے گریس کا سکھ مین آف یورپ کہتے ہیں گریس کو اٹلی کو سوری بیکوز ان کو جب اس طرح کا بیل آؤٹ پیکج ملا تھا روزانہ ان کا پرائم منیسٹر سکوٹر پہ بیٹھ کے جاتا تھا ان سے ڈسکشنز کرتا تھا اور وہ ڈسکشنز فیل ہوتی تھی اور وہ واپس آتا تھا تین دفعہ دیور ڈینائیڈ بیل آؤٹ پیکج ان کے ایسٹس پیس ہی طرح گئے تھے ایجپٹ کی اکانومی کا بھی یہی حال ہوا تھا اور ایجپٹ میں تو آئی ایم ایف کے یہی کارکن جو حضرت بیٹھے میں ہیں ہمارے سٹیٹ بینک کے گاونر یہی وہاں پہ تھے تو جو انہوں نے ایجپٹ کی اکانومی کا حال کیا ہے وہ ریپلیکیٹ ہو رہی ہے ادھر تو اگر اس معاملے میں ساری چیزیں چھوڑ کے اگر یہ باتیں سچی ہیں واقعی ہے سب کچھ اگری ہو رہا ہے تو یہ بہت الامنگ سچویشن ہے زمی صور وردی صاحب مہنگائی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے غربت بڑھ رہی ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ کریش کر گئی سٹاک مارکٹ اس معیشت کے ساتھ آپ کے خیال میں یہ حکومت الیکشن میں کیسے جائے گی اوورسیز کے ووٹوں سے آج ہی میں انیل مسارت صاحب کا ویڈیو کلپ سن رہا تھا آپ تو شاید چودری سرور صاحب کا ویڈیو کلپ سنتی نہیں ہے میں نے انیل مسارت صاحب کا ویڈیو کلپ سنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ معیشت بہت درست سمت میں جا رہی ہے پاکستان ترقی کر رہا ہے معاشی استقام آ رہا ہے تمام معاشی اشاری مصبت ہیں تو اوورسیز کے ووٹوں سے جیتنا ہے یہ بائیس کروڑ عوام جائیں جہنم میں ان کا کس کو پرواہ ہے وہ ووٹ آئیں گے اب اپیلوں کی طرح آئیں گے اور اس حکومت کو دوبارہ جتوا کے ہمارے اوپر دوبارہ برسر اقتدار لے کے آئیں گے کوئی پاکستان کے رہنے والوں کے سر پہ اگر الیکشن جیتنے کی کوئی سٹریٹیجی ہوتی تو یقیناً ان کے بارے میں سوچا جاتا کیونکہ آپ تب ہی لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں جب آپ نے لوگوں سے ووٹ لینے ہو جب آپ نے اوورسیز سے ووٹ لینے ہے تو میں تو اوورسیز کے بیانات سنتا ہوں آج کل کیونکہ وہ اصل ووٹ بینک ہے اور آج میں نے انیل مسرد صاحب کی سٹریٹ پوٹ کا ویڈیو کلپ دیکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سب بہت اچھا چل رہا ہے تمام معاشی استاریے مستحقم جا رہے ہیں اور عمران خان حضران گریٹ اور انہوں نے بہت موجزے کر دکھائے ہیں معاشی میدان میں تو اصل تو وہاں سے ووٹ ملنے ہیں کوئی مہنے ہیں میرے آپ کے ووٹوں سے تھوڑی اس حکومت نے دوبارہ برسر اقتدار آنا ہے اگر کوئی پاکستان کے عوام کا درد ہو اور پتہ ہو کہ یہاں رہنے والا پچیس تیس ہزار چالیس ہزار کی ترخواہ لینے والے کا کیا حال ہے تو یقیناً وزیراعظم کو پریشانی ہو لیکن وزیراعظم کو تو پریشانی ہے کہ کسی طرح اوورسیز کا ووٹ بینک آجائے کسی طرح ای وی ایم لگ جائے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ڈالر کی پرائس نہیں ہے پیٹرول کی پرائس نہیں ہے ای وی ایم ہے سب سے بڑا مسئلہ